اس وقت ہر ایک منٹ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں بیس مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے بیس خزار سے زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہم ایز پاکستانی اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں یہ بیس خزار لوگ ادھر فوت ہوئے ہیں جو لوگ کیر کر رہے ہیں ہر قسم کی پرکوشن فالو کر رہے ہیں اور جن کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے ابھی ہمیں یہ حقیقت نہیں لگ رہا کرونا تو انہیں سمجھ نہیں آرہا ہم لوگوں کو کہ کرونا کو کیسے کونٹین کرنا ہے گر رہنے کا کیا مقصد ہے یا ہاتھ دونے کا کیا مقصد ہے یا جو بھی ڈاکٹرز یا جو بھی گورنمیٹ ہمیں دیریاں میں ان فالو کرنے کا کیا مقصد ہے یا ایک ٹار میں فلیٹن دی کار وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ فلیٹن دی کار کیا ہے یا لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ گر رہنے سے بیماری کیسے ختم ہو جائے گی اور ڈیفنیٹلی ایک ویق بعد دو ویق بعد تین ویق بعد مہینے بعد ہمیں باہر تو نکل نہیں ہے تو تب تمہارا بیماری یہ کیوں نہیں لگے گی تو اس کے لیے ایک سائنٹفک ٹرم ہے یہ جو اس طرح کے جو پینڈیمک ہوتے ہیں پینڈیمک کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں جو پھیل جاتا ہے ابھی ہمیں ایک اور ٹرم یوز کر رہے ہیں اپیڈیمک وہ ٹھیک ٹرم نہیں ہے وہ اپیڈیمک ہوتا ہے کسی سپیسیفک علاقے کے لیے اگر یہ وائرس صرف چائنہ میں وہاں تک رہتا تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں اپیڈیمک لیکن جب یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے وہ پوری دنیا کو یہ پیٹ میں لے سکتا ہے تو یہ پینڈیمک ہو گیا یہ سب سے خطرناک قسم کا وائرس بن گیا اس وقت دنیا میں اور فلیٹن دی کرپ کا مطلب یہ ہے وہ میں آپ کو یہ میتھمیٹکل ٹرم ہے میتھمیٹکس کی زبان میں سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا فبائد ہے مطلب آپ اگر گر رہیں گے تو کیسے وائرس کم اثر کرے گا اور کیسے ہم کو فائدہ ہوگا لائک آپ یہ تین لائنز دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بلو جو لائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں پھر ایک ریڈ لائن ہے ریڈ لائن کے مطلب ہے جو انفیکٹیگ لوگ ہیں جن لوگوں کو یہ وائرس لگ گیا ہے اور تیسری لائن ہے گرین لائن یہ وہ لوگ ہیں جن کو وائرس لگیا اور وہ ریکوور کر رہے ہیں اور اگر یہ انفیکشن ریٹ جو اس وقت لگا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا تیز کرتے ہیں فر اجامپل وہ جو بندے جن کو یہ لگ گیا ہے وائرس جنہوں نے آگے پھلائیا وہ اور آگے پھلائیں گے تو اگر کوئی وائرس پھلاتا ہے ہر ایک بندہ پانچ بندوں کو وائرس پھلاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسا وقت آجائے گا کہ سات ارب میں سے ساڑھ تین ارب لوگوں کو یہ بیماری لگی ہوگی ٹھیک ہے اور اگر اس کو اور زیادہ کریں اگر میں ٹائم کو ٹائم کا انٹرگل بڑھا دوں تو تقریباً بہت کم ارسے میں تقریباً ایک مہینے میں یا اس سے تھوڑا زیادہ یہ پوری دنیا سات ارب لوگوں کو لگے گا ٹھیک ہے لیکن اب فر اجامپل لگ کے لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں کچھ لوگ پہت ہو رہے ہیں کچھ شیک ہو رہے ہیں لیکن اگر ریکاوری ڈیٹس میں اگر تھوڑا ڈالا جائے کہ ہم یہ کہے گے کہ میں ٹھیک بھر ٹھیک بھر ڈیٹس میں ٹھیک لگا لیتے ہیں تو یہ گرین لائن جو لوگ ڈیٹ ہو کے انفیکٹیڈ ہو کے امریز بن گئے ہیں وہ کچھ عرصے بعد جن کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ گرین لائن ہے گرین لائن کے مطلب وہ لوگ ہیں جن کو اب دوبارہ نہیں لگ سکتا اگر دوبارہ لگے گا تو کیونکہ ان کی باڈی میں ایسے انٹی باڈیز بن گئے ہیں جو اس وائرس کے ساتھ لیٹس سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے کسی میں کوئی ایک ویک میں ریکوور کر رہا ہے کوئی دو ویک میں ریکوور کر رہا ہے لیکن اگر ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے سیلف کارنٹائن نہ کیا جائے ٹھیک ہے ہم آئی سولیکشن میں نہ آئیں تو ایک وقت ایسا آجائے گا کہ ہر بندہ اگر 5 بندوں کو انفیکٹ کر رہا ہے تو 80% لوگوں کو یہ وائرس ہوگا 80% لوگوں کو تو اگر ہم سل کوارنٹائن سے نکلتی ہیں اس کو ریٹ کو تیز کرتے ہیں تو ایک ایسا آجائے گا کہ ایک بندہ سو بندوں کو وائرس لگا رہا ہوگا اور نائنٹی پرسینٹ لوگوں کو یہ وائرس لگ جائے گا لیکن اگر یہ ہم بلکل لوگوں کو اسولیٹ کر دیں ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ صرف فارکزمپل ایک بندہ صرف ایک بندے کو ہی لگاتا ہے وائرس تو یہ وائرس پھیلے گانی ٹھیک ہے یہ وائرس جب میکسیمم پہ بھی ہوگا تو یہ تقریبا پوری دنیا میں صرف تیس پرسینٹ لوگوں کو انفیکٹ کرے گا اور اگر ریکووری ریٹ تب تک بڑھ جاتا ہے اس وقت تک اس کے ٹریٹمینٹس آ جائیں گے اس کی ویکسینز آ جائیں گی یا تین سلوشن ہو سکتے ہیں اس وائرس کے ایک ہے اس کا کہ جن کو وائرس لگا ہوں کا ٹریٹمینٹ ٹھیک ہے جو بھی تک نہیں ہے آج میں صبح ایک نیوز پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھا کہ جو ڈونٹر اپنے میڈیسن ریکمنٹ کی تھی وہ کسی نے کھائی ہے اور وہ بھی اللہ پیارا ہو گیا اور دوسرا سلوشن یہ ہے کہ ویکسین ویکسین کا مطلب ہے جس کو وہ ویکسین لگی ہوگی اس پر یہ انفیکٹ نہیں گرے گا ٹریٹمینٹ کا مطلب ہے جس کو لگا ہے اس کا ٹریٹمینٹ کیا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا تیسرا سلوشن اس کا یہ ہے کہ یہ جو وائرس اس طرح کے ہوتے ہیں ان کا جو جنیٹک کوڈ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا جنیٹک کوڈ چینج ہو جائے اور ایسے چیاب کا وائرس میں یعنی جس کا پھر کوئی نقصان نہ ہو یہ تینوں آپشن ہیں لیکن ابھی ان میں سے کوئی بھی ایسا پرووڈ آپشن نہیں ہوا لائک ٹریٹمنٹ اور ویکسین کے لیے یہ ہے کہ جو سانٹسٹ کرتے ہیں وہ پہلے کرتے ہیں انیملز پر ٹرائی کرتے ہیں پھر وہ کنٹرول ٹرائل کرتے ہیں کچھ بندوں کے اور اس پر کافی ٹائم لگ جاتا ہم ہنو لگ جاتے ہیں تو تب تک ہمیں اسے کونٹین کرنا لیتے ہیں اگر اسے ہم کونٹین کر لیتے ہیں تو پھر یہ وائرس آگے نہیں پھیلے گا ریکووری ریٹ بڑھ جائے گا اور یہ جو ریٹ لائن ہے یہ زیادہ سے زیادہ تیس پرسنڈ لوگوں کو انٹریکٹ کرے گی اگر ہر بندہ ایک بندے کو لگا رہا ہے تو لیکن اگر اس کو بھی ہم بلکل نیچے لے گے آئے اگر دو بندے ایک بندے کو لگا رہے ہیں تو یہ میکسیمم جو لیمٹ ہوگی یہ تقریباً دس پرسنڈ لوگوں کو وائرس افیکٹ کر سکے گا اس سے پہلے ہی اس کا سلوشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فلیٹنڈی کرو کا کونسپٹ ہے جس کے تحت پوری دنیا لاگ ڈاؤن ہوگی یہ ٹھیک ہے تو یہ سین ہے کیونکہ اگر یہ لاگ ڈاؤن نہ ہو لوگ دوسروں سے ملتے رہے تو پھر یہ انفیکشن ریٹ پیک پہ ہوگا ہنڈر پرسنٹ پہ ہوگا اور جب یہ ہنڈر پرسنٹ پہ ہوگا تو آپ یہ دیکھیں یہ سین ہوگا ٹھیک ہے یہ نائٹی پرسنٹ لوگوں کو فورا نہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا تب پوری دنیا میں کوئی بندہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوگا اسپیٹلز میں بینٹ نہیں ہوں گے وینٹی لیٹرز نہیں ہوں گے ہمارے پاس اتنے کفنز بھی نہیں ہوں گے کہ لوگوں کو ہم دفنا سکیں اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سو میں سے دو یا تین پرسنٹ لوگ مار رہے ہیں تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ بائیس کروڑ یا پچیس کروڑ کی عبادی میں سے ایک کروڑ بندہ مار جائے گا تو اس کو فیلال مزاق نہ سمجھیں اس کو سیریس لیں ٹھیک ہے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر کسی کو جس نے اپنی جکڑ میں لے لیا تو فلیٹن ڈیک کروڑ کریں فلیٹن ڈیک کروڑ کو سمجھیں ٹھیک ہے یہ فلال جو آپ کے سامنے ہیں یہ ایکسپنینشل گروہ ہے اس کو ہم نے فلیٹن ڈیک کروڑ کر دینا ہے اگر یہ فلیٹن ڈیک کروڑا ہے تو پھر اس وقت دنیا میں جو چار لاکھ بندے انفیکٹیڈ ہیں ان کا علاج ہو جائے گا چودہ دن میں ٹھیک ہے ان کا اوٹ اوٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اللہ پاک سب پوش پا دے تو باقی ساری دنیا بچ جائے گی لیکن اگر فلیٹن ڈیک کروڑ نہیں کیا تو definitely بہت سے پیارے ہم میں نہیں رہیں گے تو i hope یہ ویڈیو آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا thank you